السلام علیکم میں ہوں تیمور ملر اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل نیوز نیٹورک خبر شامل کرتے ہیں گوجہ والا سے جہتھانہ کھیلی کے علاقے سے چودہ روز قبل اگواہ ہونے والے شخص کی عدم بیضیابی کے حلاف اس کے اہلہ حانہ سی پی آفیس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے ساتھ شہری بھی موجود ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند علی شیر مجید سے جی علی شیر مجید آگاہ کیجئے گا اگواہ ہونے والے شخص کے اہل خانہ کے جانب سے سی پی آفیس کے باہر احتجاج کیا ہے جا جا رہا ہے احتجاجی مظاہرین میں جو ہے خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کیا ہے اور ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھائی ہوئے ہیں اور خوب نعرے بادی بھی کر رہے ہیں اہل خانہ کی جانب سے موقف دیا گیا ہے کہ جو اگواہ کر رہا ہے انہیں سات لاکھ روپیہ بھی دے دیا گیا ہے لیکن ہمارے ابو کو جو ہے بازیاب نہیں کروایا گیا نہ ہی چھوڑا گیا ہے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگواہ کروں کی جانب سے کہ تین لاکھ روپیہ مزید دیا جائے پھر ہی عبدالگفور کو چھوڑا جائے گا لیکن جو اہل خانہ ہیں وہ سی پی آفیس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور ٹرافیک بھی بلاک کی ہوئی ہے یہ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وزیرالہ پنجاب نوٹس لیں اور پولیس کی جانب سے جو ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے چودہ روز سے ہم پولیس تھانے کے چکل لگا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی داد رسی نہیں کی جاری نہ ہی ان کے جو اگواہ ہوئے ہیں حاجی عبدالگفور اسے جو ہے بازیاب کروایا جا رہا ہے سی پی او کی جانب سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جلدی جو عبدالگفور ہے اسے بازیاب کروا لیا جائے گا جی